گریمی کا موسم آتے ہی مکھیاں ہر طرف بن بنانا شروع کر دیتی ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے یہ مکھیاں صرف ہمیں تنگ ہی نہیں کرتی بلکہ بیماریاں بھی پھیلاتی ہیں مکھیوں کے وجہ سے انسان کو بہت زیادہ الجن ہوتی ہے اور ان سے نجات کے لیے کئی طرح کے اسپری کا استعمال بھی کرتا ہے جو کہ سانس کی بیماریوں کا موجب بنتا ہے آئیے آپ کو مکھیوں سے نجات کے لیے آسان قدرتی طریقے باتاتے ہیں پانی کے بیگ سے سننے میں یہ بہت عجیب طریقہ لگتا ہے لیکن اس سے بہت ہی زیادہ مجرب پایا گیا ہے مکھیوں کے کئی آنکھیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں سلو موشن میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں پانی کے بیگ کی وجہ سے انہیں روشنی کا عکس پڑتا ہے اور انہیں دیکھنے میں تشواری ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے سامنے ہزاروں دسکو لائٹس آن ہے اس مشکل کے وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ سے نکل جائیں آپ یہ پانی کے تھیلیاں کھڑکیوں اور دروازوں کے پاس لٹکا سکتے ہیں اور اس طرح مکھیوں گھر میں دا حل نہیں ہوں گی لونگ اور لیمو سے اس ٹوٹکے کے وجہ سے نہ صرف مکھیوں سے نجات ملے گی بلکہ آپ کا گھر بھی خوشبو سے موتتر رہے گا مکھیوں کو لیمو اور لونگ کی خوشبو بلکل بھی اچھے نہیں لگتی لیمو کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور ان میں پانچ سے دس لونگ لگا دیں یہ لیمو جہاں بھی رکھیں وہاں سے مکھیوں باگ جائیں گے جار کے ذریعے ایک خالی جار لیں اور اس میں تھوڑی سی روئی ڈالیں اب اس میں تین بڑے چمچ وینیلا ایکسٹک آسٹ ڈالیں اور اس کے بعد تازہ دھنیا اور سیک کی بوٹی ڈالیں اور کسی ململ کے کپڑے سے جار کو ڈھام دیں ان اشیاء کے خوشبو گھر کو محطر کر دے گی لیکن سات ہی مکھیوں بھی گھر میں داخل نہیں ہوں گی مختلف تیلوں کا سپری آپ چاہیں تو نازبو، لیمن گراس، پیپرمنٹ، نیم، درچینی اور ٹیٹری آئل کا استعمال کرتے ہوئے ایک سپری بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی سے بھی تیل کے پانچ کترے لیں اور انہیں ایک جٹر پانی کے ساتھ ملا کر ان میں ڈش واشنگ لکور کے پانچ کترے ملائیں اور اس سپری کو گھر میں کر دیں استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں اور ہفتے میں ایک سے دو بار گھر کے کھڑکیوں اور دروازوں کے پاس یہ سپری کریں